ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب امیدیں بہت ہی اچھی ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار ڈال کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کی میں نے موم کی کھڑی موم کی ڈال بنائی ہے کل دھابا اسٹائل ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن کر تیار ہو گئی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کی جائے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے چھلکے والی کھڑی موم کی ڈال جو چھلکے والی موم کی ڈال آتی ہے جس کا سپراؤٹ بناتے ہیں ہم لوگ اور اس کو میں نے لے لیا ہے ایک کٹوری بھر کر اور کوکر میں ڈالنے کے بعد اسے بہت ہی اچھے سے دو تین پانی واش کر لیں گے تاکہ اس کی ساری گندی کی اچھے سے ساف ہو جائے اور واش کرنے کے بعد اس میں اتنا پانی لیں گے کہ ہماری انگلی کی ایک پور ڈوب جائے مطلب اوپر کا ایک انچ کا اتنا پانی اس میں لیں گے اور ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹیماٹر کاٹا ہے ٹیماٹر ڈالنے سے اس کا ٹیز بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا اور ڈھابا اسٹائل بنانے کے لیے ٹیماٹر ڈالنا بہت ضروری ہے کہ ڈھابے پہ جو بھی دال بنتی ہے یا دال کشوں کا بنتا ہے اس میں ٹیماٹر ضرور ڈالتے ہیں اب اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو بھی کٹ کے ڈال دیا ہے اگر آپ نے اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ دال کی ریسیپی بنا دی اپنے گھر تو آپ دیکھیں گا اتنا زیادہ مزا آنے والا ہے کہ سبزی سب کے کھانے میں چھوٹ جائے گی اور سب دال جاول ہی کھائیں گے اب میں نے دو ہری مرچہ لی اس میں بہت زیادہ مرچہ نہیں ایٹ کر رہی ہوں میں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ مرچہ کم زیادہ کر سکتے ہیں مرچوں کو بھی میں نے کٹ کر دیا ہے اور سات آٹھ میں نے لیسن کی کلیاں لیئے اس کا چھلکہ اتار دیا ہے اب کچھ ڈرائی مسالے ہیں تو میں نے ایک چمچ بھر کر دھنیا پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ لان مرچ پاورڈر آدھا چمچ ہلڈی پاورڈر اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اب میں نے ایک چھوٹا چمچ لیا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ بھی اس میں ڈال دیا ہے میں نے بہت اچھی اس سے خوشبو آئے گی اور ٹیس بھی بہت اچھا ہو جائے گا لیکن چھوٹا چمچ تھا یہ آپ چاہیں تو اگر میڈیم چمچ جو نورملی یوز کرتے ہیں اس سے آدھا چمچ ڈالیں گے گرم مسالہ اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جتنی دھال ہے اسی ساپ سے نمک میں نے ایک چمچ بھر کے نمک ڈالا ہے اب کوکر کو بند کر دیں گے ہم لوگ اور بند کرنے کے بعد اسے دو وسل آنے تک فل فلیم پر پکائیں گے فل فلیم پر دو وسل آنے کے بعد میں نے دھیما کر دیا تھا اور چار پانچ منٹ اچھے سے آنچ پر پکایا ہے اور اس کے بعد گیس آف کر دی تھی اب کوکر ٹھنڈا ہو گیا ہے مطلب سیٹی اس کی نکل چکی ہے تو میں نے کھولا بہت ہی اچھے سے دال گل چکی تھی تو اس کو میش کر لیں گے ہم لوگ تاکہ جو بھی کھڑے مسالے ہم نے ڈالے تھے بہت ہی اچھے سے دال کے ساتھ مکس ہو جائے اور دیکھئے دال کتنی اچھی سی گل گئی ہے کہ یہ چمسے کرنے پر اچھے سے میش ہو جاری ہے اب اس میں ایک کپ بھر کے میں پانی ڈالوں گی جیتنی گاڑھی مجھے دال بنانی ہے اس حساب سے ایک کپ بھر کے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اس کے بعد پھر سے چلا دیں گے بہت ہی اچھے سے تاکہ پانی کے ساتھ اچھے سے دال ملکل مکس ہو جائے اور اس طرح سے تھوڑا سا اور میش کر دیں گے تاکہ پانی الگ سے نظر نہ آئے اب بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ہمارے گھر میں سب لوگ پوچھ رہے ہیں کیا بن رہا ہے تو اب خوشبو اور زیادہ بڑھنے والی ہے کیونکہ اسے میں بنا رہی ہوں مکھن کا فرائی ڈال کے تو مکھن میں نے ڈالا ہے اور زیڑا ڈالا ہے آدھا چمچ دو سوکھے ڈرائی میرچیں ڈال لی ہیں اس میں رات کا ٹائم ہے اس لئے کری لیوز نہیں ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو کری لیوز بھی ڈال دیں تو بہت ہی اچھا اس کا اور فیور بڑھ جائے گا آدھی پیاز میں نے ڈالی ہے سلائس کر کے کٹ کے اس سے کہ اس کی خوشبو اور ٹیز دونوں چیز بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اب اس کو اچھا سا سو نہرہ سا بھون لیں گے ہم لوگ جیسے ہی مکھن میں پیاز اچھی سی سو نہری سی فرائی ہو گئی تو اس کی خوشبو پوری گھر میں پھیل گئی اگر اتنی آسانی کے ساتھ ڈھابا اسٹائل ہم لوگ ڈال بنا لینا تو سبتی بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اب جو ڈال پکا کے ہم نے رکھی تھی اس کو بھی ڈال لیں گے کیونکہ یہ پیاز بہت ہی ہے جیسے فرائی ہو چکی ہے اور ڈال ڈالتے ساتھ اتنی اچھی والی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی ہے کہ سب لوگ کو بھوگ لگئی ہے تھوڑا سے میں نے ڈالا ہے اس میں دھنی کی پیپی اور ہماری ڈال تڑکا کھڑی موم کی ڈال والی ڈال تڑکا بن کر اقدم تیار ہے بلکل ڈھابا اسٹائل اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ضرور سے ایک بار ٹرائی کیجئے گا کیونکہ ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ کے گھر یہ بار بار ہفتے میں دو بار تو ضروری بنے گی پھر اور اگر میرا ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کرنے کے بعد سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں